دوستو جائشی رام ایوڈہ میں بھاوی رام جی کا مندر بن رہا ہے 22 جنوری کو اس میں پرانٹ پرتشتہ کے ساتھ ہی عام جنتہ کے لیے درشن کے لیے وہ کھول دیا گیا ہے اب اس کے ساتھ ہی ایک بات تیہ ہو گئی کہ اب جو دیش کا سناتنی ہے اور جو ہندو ہے وہ اس سمیں اب پرانی گلامی کی نشانیوں کو مٹا کر اپنا سوے کا بھود جگا کر اپنی سنسکرتی اور دھرم کی رکشہ کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے آج جس طرح سے یوہوں کے ہاتھ میں میں رام کی پتاکہ دیکھتا ہوں ہنوان جی کی پتاکہ دیکھتا ہوں اور جائشی رام کے نعرے وہ لگاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یہ بلکل اس پر دکھائی دے رہا ہے کہ بھارت کا بھوش بہت اجول ہے بھارت کا یوہ اٹھ کھڑا ہوا اور جو موڈی جی ہمارے کہتے ہیں کہ بھارت ایک یوہ دیش ہے بلکل صحیح دکھائی دے رہا ہے جب سے یوہوں نے کمان دیش کی سمالی ہے چاہے دھرم کا مددہ ہو چاہے دیش کا مددہ ہو چاہے پھر ارت ویبستہ کو صدہارنے کا مددہ ہو چاہے آت نربر بنانے کی طرف چلنے کی بات ہو جب یوہ اٹھ کھڑا ہوا ہے تو یہ دیش کھڑا ہو گیا ہے اور آج آپ دیکھئے کہ دیش تیسری سب سے بڑی ارت ویبستہ بننے کی طرف چل رہا ہے اسی میں ایوڈیا ایک وہ نگری بننے جا رہا ہے جو دنیا کی ادھیاتمک رازدھانی بنے گا لیکن اس کو لے کر مسلم دیشوں کا جو سنگٹھن ہے OIC وہ اوبجیکچن کر رہا ہے اس نے پتر جاری کیا اور پتر جاری کہا کہ ہم جو ہے مجد کو توڑ کر بنائے گئے مندر کے بیرود میں اس کو لے کر کوئی بولتا اس کے پہلے پاکستان کے پترکاروں نے OIC کی کھچائی کرنا سروع کر دیا ایک یوٹیوبر ہے آپ دیکھتے ہوں گے کافی ہلکی سی داڑی ہے ایک یوہ پترکار ہے اور وہ ہمیشہ لوگوں سے پوچھتے ہیں بھارت کے بارے میں بلڈنگ دکھا کر کے یہ بلڈنگ دیکھئے کہاں کی ہے یہ گاڑی کیسی ہے لوگ بولتے ہیں یہ تو جاپان کی ہوگی کوئی کہتا ہے آسٹریلیا کی ہوتے اور ہوتی وہ بھارت کی ہے تو وہ جو ہے شوہب چودری وہ یوٹیوبر ہے تو وہ OIC پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھارت کے ایک مندر کے بارے میں جس طرح کی ٹپنی کر رہے ہیں ہم اس کے بیرود میں ہیں مجد توڑ کر بنائی گئی کیا آپ نے بھارت کے مسلمانوں کی بات سنی وہاں بھارت کے اندر پاکستان کا پترکار سوال اٹھا رہا ہے اور بلکل جائے جائے بھارت کے اندر لگ بک پچیس کروڑ مسلمان ہیں کیا ان پچیس کروڑ میں کوئی مسلمان ادھگھاٹن کے دن سڑکوں پہ اترا ہے کہ صاحب یہ بہت غلط ہو گیا مٹھی بر لوگ مسکل سے اگر سارا گن لیں گے تو ایک ہزار بھی سنکیہ نہیں بیٹے گی ایسے کچھ نیتہ وہ ایسی ٹائپ کے لوگ وہ اپنی راجنیتک روٹیاں سیکھنے کے لیے بھلے ہی ویرود میں بیان دے رہے ہوں لیکن عام ناغرک عام مسلمان بھارت کا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو مندر ہے یہ پہلے رام جی کا کیونکہ بھارت میں اگر کوئی جنمہ ہے وہ یہ جانتا ہے کہ ایوڈیا اتر پردیش میں ہے اور ایوڈیا میں رام جن میں تھے کیونکہ ہم سب چاہے ہندو ہو یا مسلمان بھارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن سے ہی رام لیلاؤں کا منچن ہونا رام چریت مانس کے پارٹ ہونا جگہ جگہ اور اس میں ایوڈیا کا ورنن ہے تو بھائیہ بھارت میں کوئی دوسری ایوڈیا تو ہے نہیں بھارت میں ایک ہی ایوڈیا ہے وہ اتر پردیش میں ہے اور اس سمجھ فیضاباد پہلے ہوتا تھا اب تو ایوڈیا ہو گیا ہے وہاں وہ استعت ہے تو وہاں کہیں تو مندر ہوگا تو کوئی گلی محلے میں کوئی چھوٹا سا مندر ہوگا جس کو کبھی وکرمہ دیت نے بنوایا جس کو کبھی پرانے کئی راجاؤں نے اس کا جنڈو دھار کرایا بھائی کیسی بات کر رہے ہیں وہ بھوے ہوگا اور بھوے دیو جہاں تھا وہاں بابر نے آکرمن کیا اور بابر کے آکرمن کے بعد اس نے وہ مندر توڑا اس کے پرمان سپریم کورٹ میں ملے ہیں تو پاکستان کے پترکار اور پاکستان کی جنتہ یہ سوال پوچھ رہی ہے اوائی سی سے کہ آپ کو بھارت کے ایک مندر کے بنانے میں اوبجیکشن ہے تو بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ ہوتے کون ہیں آپ کے ساتھ جو مسلم سدسد دیس ہیں اس میں جادہ تر مسلم سدسد دیس جو ہیں وہ تو بھارت کے ساتھ کھڑیں اور تو اور جو سعودی عرب ہے یو اے ای وہ جس جو سب سے بڑا اس کا سرمور ہے جہاں مکہ وہاں لوگ حج کرنے جاتے ہیں بھائی وہ تو بھارت کے ساتھ کھڑا ہے اور بھارت کا سب سے پہلا مندر بننے جا رہا ہے اتنا بڑا بشال وہ یو اے ای میں اگر عرب کنٹری کی کہیں بات کریں تو عرب کے جو پرنس ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں اور آپ دیکھیں ادھگاٹن میں موڈی جی جانے والے ہیں حالانکہ وہ پورا مندر تو کافی دن میں بنے گا آپ کو بتا دیں ہمارے دیش کے پردھان مطری نے گیارہ فروری دوہجار اٹھارے کو اس مندر کی نیو رکھی تھی جو یو اے ای کی راجدانی عبودعابی میں یہ مندر تھا اس کا مندر کا ایک طرح سے سلانیاش کیا اور اب اس کا ادھگاٹن کرنے کے لئے بھی موڈی جی جانے والے ہیں ایڈیا کا جو مندر ہے لگ بگ اسی طرح کا وشال مندر یہ بننے جا رہا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ الواقبہ ایک جگہ ہے عبودعابی سے بیس تیس کلومیٹر دور ہے بیس ہجار ورگ میٹر میں یہ بھو ورام یہ مندر بن رہا ہے یہ سوامی نارائن سمپردائے کا مندر ہے اور اس میں آپ کو بتا دیں کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو بنے گا یہ اس میں جو سوامی نارائن سستہ ہے وہ اس کو یہ بتا رہی ہے کہ یہ مارچ دوہجار چوبیس تک پوری طرح بن کے تیار ہوگا لیکن جیسا عیدیہ میں ہوا ہے کہ جہاں پرانٹ تشتہ کی جاتی ہے اس کے بعد میں آپ ادھگاٹن اس کا کر سکتے ہیں باقی بھاگ اس کا بنتا رہے گا دو چار سال تک تو موڈی جی اس کا ادھگاٹن کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اسی لیے پاکستان یہ کھچائی کر رہا ہے کہ بھائی آپ یہ دیکھئے کہ ایک طرف تو آپ کے جو کچھ دیش ہیں وہ بیرود میں ہیں جبکہ جو یہ عیدیہ کا مندر ہے اس کے بارے میں آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ دو ہزار چودے میں موڈی سرکار آئی اور انہوں نے آتے ہی تیہ کیا ہمیں تو رام جی کا مندر بنانا ہے اور اس لیے چاہے کچھ بھی ہو کوئی کوٹ نہیں کوئی کچھری نہیں اور موڈی جی آئے اور انہوں نے پھڑاک سے وادیس دیا اور جا کے سرکاری پیسے سے بلڈنگ کھڑی کر دی ایسا تو نہیں ہو رہا ہے پہلی بات تو یہ کہ سرکار کا ایک روپیہ نہیں لگ رہا ہے دوسری بات یہ کہ پورا پروسس فولو کیا گیا پانچ سو پچاس سال تک ہندو سماج نے اس کی پرتکچہ کی کہ ایک قانونی طریقے سے اس کے نرمان کی بادہ دور ہو جائے تب اس کا نرمان کریں گے مغل کال رہا ہو چاہے انگریجوں کا کال رہا ہو اور اب آجاد بھارت میں بھی سوچئے دیش کی آجادی کو پچھتر سال ہو گئے تب یہ مندر کا ادھاٹن ہوا ہے اس سے زیادہ دھیریابان کوئی کمیونٹی ہو نہیں سکتی ہندو سناتنی اتنے دھیریے رکھے ہوئے ہیں کیوں کیونکہ ان کے یہ صبحوں میں ہے آکر مکتہ حملے کرنا جبرجستی قبضہ کرنا کسی کے دھارمی کا استلب کو توڑنا یہ ہمارے سنسکرتی میں نہیں ہے ہم سب کا حاضر کرتے ہیں اور اس لئے پرتکشا کی گئی کیس سپریم کورٹ میں چلا سپریم کورٹ میں بھی اے اے سائی کی رپورٹ جانی تھی کیونکہ یہ یہ پتہ لگانا جروری تھا کہ جو ہندو پکش بول رہے ہیں وہ خالی کہہ رہے ہیں کہ ادھا میں رام جن میں ہیں اور ادھا میں فیجاباد میں یہی مندر ہے اس کو نہیں مان رہی ہے کورٹ کورٹ کہہ رہے ہیں کہ بھئیہ ثبوت دو کہ اے ادھا کا رام جی کا مندر وہیں تھا جہاں وہ مججد تھی ایسا کیا پرمان ہے تو پرمان کے لئے اے اے سائی کی ٹیم بنائی گئی اور یہ دیکھئے بھارت میں اے اے سائی کی ٹیم میں ایک مسلم عدکاری کو رکھا گیا تاکہ یہ نہ ہو جائے بھائی ہندو ہندو نے مل کر کے کوئی فیتلا کر لیا جھونٹ لکھ دیا پرمان پتر جھونٹے لے آئے اور ڈیلی جو خدائی چلتی تھی اس کی باقاعدہ ویڈیو گرافی اور فوٹو کیچی جاتی تھی ایسا بھی نہیں ہے کہ گھڑے کے نیچے کوئی دبا دے اور جیسے پولیس کئی بار کر دیتی ہے کہ تمہاری جیب سے پڑیا ملی تمنچہ ملا وہ نہیں پہلے خدائی کی ویڈیو گرافی ہوئی ہے فوٹو گرافی ہوئی ہے اور جیسے ہی کوئی پرمان ملتا تھا اس کا باقاعدہ فوٹو کیچا جاتا تھا جمین کے اندر سے کھوٹتے ہوئے اس کی ویڈیو بنائی جاتی تھی اور وہ مسلم عدکاری بھی اس میں شامل رکھے گئے جو چیک چیک کر وہ ثبوت تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہاں مندر ہی تھا اس کے اوپر مسجد بنائی گئی روائی سی کی بات کریں تو میرا تو سوال ان سے ہی ہے کہ یہ بتائیں اسلام میں تو میں نے سنا ہے میں پڑھا تو ہیں نہیں میں نے سنا ہے کنی کے مو سے ٹی وی ڈی بیٹس میں کہ اسلام کے جو دھرم ہے اس میں تو یہ لکھا ہے کہ کسی بھی دھارمی کستل کو توڑ کر بنائی گئی مسجد کہیں اس کی جگہ بنائی گئی ہو وہ حرام ہوتی ہے یعنی وہاں پڑھی گئی جو عبادت ہے جو پوجہ پاٹھ ہے وہ خدا کو منجور نہیں ایسا میں نے سنا ہے اب سوچئے کہ کتاب میں جو پویتر قرآن ہے اس میں یہ لکھا ہے ایسا میں نے سنا اور کوئی ہوا ایسی یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں مجد تھی جی مجد توڑ کر بنائی بھائی اس کے پرمان ملے ہیں اور بھارت کی سپریم کورٹ ہے ہر دیش کی اپنی ایک کورٹ ہوتی ہے ہمارے دیش کی سروچ کورٹ نے یہ نرنے دیا تو اوائی سی کون ہے بھائی تم بیچ میں کیوں ٹھپک رہے ہو ہاں یہ ضرور ہے کہ تم دکھانا ضرور چاہتے ہو کیونکہ پاکستان ایسا چاہتا ہے اب پاکستان کی سرکار کے اشارے پر اوائی سی ایسا نرنے دی رہی ہے یہ بھارت کے لوگ تو جانتے ہی ہیں لیکن پاکستان کے پترکار بھی جانتے ہیں اور اس لئے پترکار کھل کر کے آپ دیکھیں شوشل میڈیا پر کئی پترکار لگاتار یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ دیکھیں اہدہ کا جو مندر ہے اس کے بننے سے کس طرح سے اتر پردیش کا وکاس ہوا کس طرح سے لوگوں کی بھاونہ ہے اور کس طرح سے ایک مندر بننے سے کتنا بڑا ویفار ہوتا ہے اور بھارت کو اس کا کتنا لاب ملنے والا ہے دوسری طرف پاکستان کے لوگ یہ بات بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف بھارت ہی کے ساتھ وہ ستنت روئے تھے ایک الگ دیش بنا تھا کہاں آج پاکستان کے حالت ہے کہ وہاں کٹورا ہاتھ میں ہے اور کہاں آج بھارت ہے کہ وشو کی پانچویں سب سے بڑی ارتوے وسطہ بن گیا ہے تو بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود لے رہے ہیں نہ کسی سے ڈرتے ہیں نہ کسی کے آگے جھکتے ہیں اور یہ او آئی سی کا پتر آتا ہے اس کی کوئی جکر بھی نہیں کر رہا لیکن اب پاکستان کے لوگوں نے اب یہ ان کو آئینہ دکھایا ہے تو یہ خبر بن گئی ہے اور یہ جروری بھی ہے کہ پاکستان آپ دیکھیں کہ جہاں مسلموں کی آبادی وہ بھارت کی طلعہ میں کچھ ایسا نہیں ہے بس تھوڑا بہت ہی انتر ہے لیکن اب وہاں کے مسلمان بھی یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ جس بھارت سے لڑنے بھیڑنے کو لے کر وہاں ستائیں پریورتن ہوتی رہیں جو پردہان منتری آتا ہے وہ کشمیر کو ہم لے کے رہیں گے یہ کہہ کر ووٹ لیتا رہا اب جنتہ یہ سمجھ گئی ہے کیونکہ پاکستان میں بھی اسی طرح کے یوہ ہیں جیسے بھارت میں تو جو یوہ پیڑی ہے پاکستان کی وہ اب سمجھ گئی کہ راجنیتی دل جو یہ ہیں یہ کےول لوگوں کو مرک بنا کر ووٹ لیتے ہیں ستہ میں آ جاتے ہیں ملائی مارتے ہیں ایش و آرام کرتے ہیں جنتہ کو مرک بناتے ہیں اور پاکستان تو برباد ہو رہا ہے نیتہ لوگ ویدیشوں میں پروپرٹی بنا لیتے ہیں سینہ کے بڑے بڑے افسر بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں اور ریٹائر ہونے کے پہلے ہی ویدیشوں میں پروپرٹیاں خرید لیتے ہیں برشتہ چار کرتے ہیں بھارت میں تو ایسا نہیں ہے بھارت کے ریٹائر جنرل آپ دیکھو میرے تو یہاں کے سانسد ہیں جنرل وی کے سنگھ گازے باد کے اترپردیش کے میں دیکھتا ہوں ابھی سرکاری بنگلے میں رہ رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے پاس بہت بڑا کوئی بینک بیلینس یا ایسا کچھ نہیں ہے نہ کہیں بھئی انہوں نے بہت بڑا کوئی بنگلہ بنا رکھا ہے ایسی کوئی پروپرٹی انہوں نے اکھٹی نہیں کی اور ایک سادھارن سے گھر میں آج بھی جو سرکاری بھی ہے وہ بھی ایک سادھارن سے ہی گھر کہا جائے گا جبکہ پاکستان میں تو یہ کوئی کلپ نہ نہیں کر سکتا کہ سینہ کا کوئی جنرل رہا ہو اور اس کے پاس ویدیشوں میں عربوں خربوں کی پروپرٹی نہ ہو جنرل وی کے سنگ کے پاس تو نہیں ہے اب سانسد ہوئے بھی ان کو ایک لمبا سمیں ہو گیا اس کے بعد بھی نہیں ہے تو پاکستان کے لوگ جب بھارت سے تلنا کرتے ہیں تو بھارت کے نیتاؤں کی بھی تلنا کرتے ہیں اب بھارت کے مندر کی تلنا ہو رہی ہے اب یہ تلنا پاکستان کے دھارمی کستلوں سے بھی ہوگی تو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن OIC کو اپنے مو کی کھانی پڑی ہے کل ملا کر پتر جاری کرنے کے بعد بھی اس کا کوئی اثر بھارت کے مسلمانوں پر ہوا نہیں ہے OIC جیسے لوگوں نے لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش جرور کی ہے لیکن اب سب کے پاس بدھی ہے اب ان نیتاؤں کے بھیکاوے میں کوئی آتا نہیں ہے بارحال پاکستان سے یہ اچھی خبر ہے اور میں ان پترکاروں کو دھنیواد کروں گا کہ جنہوں نے پاکستان کی جنتہ کو کم سے کم سچائی بتانے کا اور ان کی آنکھیں کھولنے کا کام کیا ہے دھنیواد جائے شریف رام